گھوٹکی میں مسو نہر میں میاں بیوی اور تین بچوں کے ڈوبنے کا واقعہ دس گھنٹے سے سائل کا بگ گزر چکا ہے دوبنے والوں کی لاشیں تاحال نہیں نکالی جا سکیں سکھر سے آنے والے غوتہ خور ٹیم نے دوبنے والے افتاد کی تلاش شروع کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹکی میں مسو نہر میں میاں بیوی اور تین بچوں کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں سائل یونس ان سے بات کریں گے سائل بتائیے گا دس گھنٹے گزر چکے ہیں لاشیں ابھی تک نہیں نکالی جا سکیں بلکل دس گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک میاں بیوی اور تین جو اور افراد تھے ان کی لاشیں نہیں نکالی جا سکیں جدکہ ورسہ کی اتجاج کے بعد دس گھنٹے کے گزمنے کے بعد سکھر سے گھوٹکور پہنچ گئے جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے مسو نہر کے مختلف مقامات پہ گھوٹکوروں کو اتارا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پیپرس پارٹی کا کوئی بھی جو ارکان ہے ابھی تک نہیں پہنچا زیستک انضامی ابھی نہیں پہنچی علی گورمار جو جی ڈی اے کے رینوما ہیں وہ وہاں پر ابھی پہنچے ہیں جو اپنے افراد جو اس کے ذات کے افراد تھے وہ بھی وہاں پر لے کر پہنچے ہیں جنہوں نے بھی گھوٹکوروں کے ساتھ اپنے افراد کو وہاں پر اتار دیا ہے تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو افراد گزشتہ رات دیر سے لوب گئے تھے ان کے گھر میں صفحے ماتم بچھا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک ان کے پیاروں کی لاشیں نہیں ملی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات سے ہم یہاں پر خود تلاش کر رہے ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں لیکن ہم جو ڈیسٹک انضامی آئے وہ بس انہر میں پانی کم نہیں کر سکیے جس کے وجہ سے ہمیں بہت بریشانی کا سامنا ہے تلاش کرنے کا سلسلہ جاری ہے سائل اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا